مشکات اور باقی کتابیں آلماس تیرہ کتابوں کے یہ سمجھ لیں نوڈز ہیں شیخ زبیلی زیرہیمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین فائلز اٹھارہ اٹھارہ ایم بیز کی موجود ہیں جسے شوق ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں اس کے میں نمبرز بتاؤں گا اور اسی کے فٹ نوڈ پہ آپ کو جو پرائمری کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ان کے نمبرز بھی مل جائیں گے اور بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کے نمبرز اور ان کے اوپر حکم بھی لگا ہوا آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں مل جائے گا اور اس کے تعریف پہ میں نے الگ سے ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے وہ ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابیح کا مکمل تعریف تو یہ دس احادیث اس میں سے پہلی حدیث سحی بخاری اور سحی مسلم کی متخکن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون ڈبل ڈو ڈو ڈری بارہ سو تئیس اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس سے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ چاہے شب قدر ہو یا کوئی اور رات ہو اس میں جو فضائل و برکات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں روزانہ رات کے اندر آخری تہائی پہر کے اندر موجود ہیں اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات یعنی تین سو پچپن دن کمری اعتبار سے اور تین سو پیسٹھ دن سولر ایئرز کے اعتبار سے ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروب افتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک اس کو کہتے ہیں رات اگر یہ سپوس نو گھنٹے کی رات ہے تو اس کو تین پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آخری جو تین گھنٹے ہوں گے ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے ختم سہری تک فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق یہ متشابہات میں سے ہے اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک طرف جو ہے وہ جامعہ ہے جو بلکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بلکل فیزیکل جس طرح سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں یہ دونوں ایل سنت کی میسٹریمز سے ہٹے ہوئے ہیں اور انہی کی باقیات کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ہنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے یا انگلیش میں بھی لکھ دیں تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا جو میرے خیالہ ہارڈلی گیارہ بارہ منٹ کا کلپ ہے اسی طریقے سے اس طوال الارش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے دس بارہ منٹ کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری حدیث پرٹیکلرلی بالخصوص شابان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کرٹیکل حدیث ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 ایسوی ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شابان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ میں لکھ دیا کہ یہ شعب العیمان امام بھئی حقیقی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جاروں 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شابان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شابان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اکثر لوگ اس کی فضیلت سے نواقف ہیں اور غافل ہیں غافل کے الفاظ ہیں جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شابان کے مہینے میں میرا نامہ امال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں روزے کی حالت میں میرا نامہ امال پیش ہو اچھا نامہ امال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اثر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں اسی طریقے سے اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات نام عمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نام عمال اٹھایا جائیں یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو روزانہ جو ہے اثر اور فجر کے وقت اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جسنا ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجڈ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے پھر منی بجڈز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورے کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے ایک تو ایک رات ہے نا ایک مہینہ بھی مخصوص ہے وہ شابان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت اچھا اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ٹو زیرو فور فائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزلا علیہ کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا نبی پیداشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن مبوس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کی طرف آتا ہے تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری سکس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شابان کے مہینے میں روزے کسرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری سکس اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سلوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شابان کا بس اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عامال ثابت ہیں پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی حدیث اور مشکات میں ہے ٹو زیرو فور سکس صحیح مسلم کے ریفنس سے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے تین روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین روزے تو کم از کم رکھا کرتے تھے مہینے کے ہر ہفتے میں بھی دو روزے ہوتے تھے وہ آٹھ روزے الگ ہیں پیر اور جمرات کے اس کے علاوہ مہینے میں تین روزے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہو لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام بیز کا ہے یہ بیز الپس بیزہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام بیز عربی میں بید اکلا کہلائے گا دعا داتا ہے انڈ پہ اور اردو میں بیز با یا اور دعا جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام بیز تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی راتیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور تین روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں تین روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف ہیں اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہے یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں اس کی اجازت مرحمت فرما دی اچھا یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں تین روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اب مہینے میں تین رکھیں تو سال کے کتنے بنے بارہ دیا چھتیس ایک آسان عمل بھی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں ٹو زیرو فور سیمن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد چھے روزے رکھ لے شوال کے اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراں بات شروع کرنے ہیں بعض نے کہا ہے ایک فوراں رکھ لو باقی پامے پورے مہینے رکھ لو کوئی تفریق نہیں ہے پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ چھے کی گنتی پوری کر سکتے ہیں چاہے فوراں بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں جس وقت مرضی یہ چھے روزے رکھ لے صحیح مسلم مشکات میں تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سانی ہے کہ آپ چھتیس روزے رکھ کے بھی اور چھے روزے رکھ کے بھی جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں یہ تو دیکھا مسلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں کافی دیر بعد آپ واپس آئے سورج کافی بلند تھا وہ اس وقت تک مسلے پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو انہوں نے کہا ہاں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے چار کلمات تین دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنہ عرشہ و مداد کلمات یہ چار کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ تین دفعہ کہہ لئے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا وہ یہ اللہ کی رحمت ہے اسی طریقے سے شوال کے چھے روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا سوال ثواب مل جائے گا مہینے کے تین روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے تو آپ چوپڑی ہیں نہ لے دو دو کرو جس کو زیادہ شوق ہے وہ تین روزے بھی رکھے شوال کے چھے روزے بھی رکھے باقی میرا اپنا پرسنل تر ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فورا ساتھ ہی چھے رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے لیکن اس وقت فورا ساتھ رکھ لینا آسانی ہوتا ہے ساتھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین کاموں کی نصیحت کی تھی نمبر ایک مہینے میں تین روزے رکھنا وہ یہ یامِ بیس والے نمبر دو روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا عوابین یہ چارون ایک ہی نماز کے نام ہیں میرا مسئلہ نمبر آپ تیس دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا چاشت کی کم از کم دو رکھتے پڑھ لینا اور تیسرا سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں لیکن جو شخص احتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی اور نمازِ وطر پہ میں نے ڈیٹیل دو گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 130 مسئلہ نمبر 130 نمازِ وطر سے متعلق صحیفی کی احکام و مسائل آٹھویں حدیث سنن نسائی سے ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایامِ بیز کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے سفر میں بھی رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ نوی حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے سے ہے جامعہ ترمزی میں اور سنن نسائی کے اندر مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057 ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تم مہینے میں تین روزے رکھو تو تیرہ چودہ اور پندرہ گو رکھا کرو چاند کی یعنی ایام بیس جن میں چاند گول ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ بہتر ہے تیرہ چودہ پندرہ اثر وائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت تین روزے رکھ سکتے ہیں یہ افضلیت والا معاملہ اب آگے میرے بھائیو وہ پروت رویلنگ دسویں حدیث شابان المعظم کے روزے کے حوالے سے اور پرٹیکلر لیک پندرہ شابان المعظم کا جو روزہ ہے اس کی حوالے سے اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے وہ پندروی رات ہے یہ پندروی دن ہے وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے کیونکہ جن لوگوں نے جنوں کہتے ہیں روند مارنا ہونے ہیں وہ کوئی گل کچھ دے کچھ بنا شڑ دیں تو میں پہلے کلیر کرلوں یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی یہ پندرہ شابان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے ون نائن ایٹ تھری اور مسلم میں ٹو سیون فائی ون اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ٹو زیرو تھری ایٹ اور اس حدیث سے جو میں ریزنٹ نکار رہا ہوں یہ میرا تفرد نہیں ہے اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آفشوٹ ہے جماعت المسلمین والے ان کا بھی یہی موقف ہے وہ بھی پندرہ شابان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں میں ان کا بھی رات کر دوں گا بارل وہ پندرہ شابان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سننا سمجھتے ہیں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی اب وہ تابی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے کیا پوچھا اَسُمْتُ مِنْ سَرَرِ شَعْبَان کیا تم نے شابان سرر شابان یہ سرر عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں شابان کے سرے کا روزہ رکھا ہے یا وہ سرہ ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور پیچ بھی آتا ہے کھوکلی چیز سینٹر کے لیے بھی سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ اپروپریئی ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ ان کیمرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ تو تم نے سرر شابان یعنی شابان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے تو انہوں نے عرض کہا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر دو روزے رکھ لینا یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے اب اس کے بدلے دو روزے رکھ لینا یہ ترغیب دلانے کے لیے کوئی واجب نہیں ترغیب دلانے کے لیے یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ دو روزے ہو جائیں گے بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شابان ہے اس سے مراد ایام بیز کے تین روزے ہیں بھئی اگر تین چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے چھے رکھوائے جاتے ہیں یا کم از کم تین تین کو کم کر کے تو آپ نے دو نہیں کروانے تھے لوجیکلی تین کو تین تو رکھنا چاہیے تھا تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے پندرہ شابان کا سینٹر کا اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں دو روزے رکھ لو یہ دیز بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ ایمبیگوٹی جو ابحام ہے وہ دور کر دیا انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو سیون فور فائیو ہے یہ مشکات میں موجود نہیں ہے مسلم میں ہے اور اس میں سرری شابان کی جگہ لفظ ہے سررتی حاضر شہر سررہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو ناف تقریبا جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی کے انسان کا ناف نیول ہم انگلیش میں کہہ دیتے سے تو یہ سررہ وہ آتا ہے نا تحت سررہ اور فاکس سررہ ناف کے اوپر ناف کے نیچے علا سررہ تو اس میں سررتی حاضر شہر ہے صحیح مسلم ٹو سیون فور فائیو یہ دیس میرے بھائیو میں نے گھر میں نہیں بنائی یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ علیہ حدیث کو ہوگا میں علیہ حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں صحیح مسلم شریف مقتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم اس میں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں چونکہ مسلم کے باپ امام نووی نے باندھے ہیں المتوفہ 676 ہجری امام مسلم نے باپ نہیں باندھے تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شاپان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کنارے والا نہیں ہے کنارے والی حدیث جو ہے الگ ہے وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983 لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ کی مانا لیا جائے گا جب تین مانے مان رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ یہ سرہ کے الفاظ ہیں یہ حدیث دکھا جائیں دی 2745 یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی یہ جہاں پہ میری انگلیاں ہیں اسی صرف پیچ کو کور کرنا ہے ذرا بڑھا کر کے نظر آئے اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے روزے بھی کہہ سکتے ہیں روزہ بھی دونوں طرف جاتا ہے لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا ہے کہ دو روزے رکھنے ہیں اگلے طریقے اندر جو 2751 ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں دو روزے رکھنا اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے لیکن اس میں سرر والے ہیں لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو دو روزے رکھنا یعنی جب رمضان کی افطارییں گزر جائیں اس شوال میں دو روزے تو یہ سرر کے الفاظ ہیں ناف کے سینٹر کے اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے اور اب سرر کا معنی شابان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ شابان کے اند پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصود کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرپ ہو جائے گا جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑی وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑیں بلکہ بکھر کے پڑیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرپ نہ ہو اسی طرح سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹرپنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شابان کے آخری عشرے میں جو دو تین دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے جامعہ ترمزی اور سنن بن باجہ میں اور مشکات میں ون نائن سیون فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شابان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سراری شابان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا البتہ ایک ایک سیپشن ہے وہ پچھلی تھی مشکات میں ون نائن سیون فور یہ ون نائن سیون تھری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے ایک یا دو دن جو ہے ان میں شابان کا روزہ نہ رکھے ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو یعنی جو پورا شابان روزے رکھ رہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شابان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری دو دنوں کے روزے نہیں رکھے گا اس حوالے سے یہ بات بلکل کلیر ہو گئی تو اب اس میں فائنل کنکلوین یہ ہوا کہ ایام بیز کے کانٹیکسٹ میں تین روزے شابان کے اندر تو سنت ہے تیرہ چودہ اور پندرہ اور اس میں بھی جو پرٹیکلرلی پندرہ شابان کا روزہ ہے جو سرہ ہے سینٹر ہے اس کا جو صحیح مسلم ہے ہم نے حدیث پڑھ لی ٹو سیمن فور فائیو اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی پھر میں نے خود بھی تحقیق کی اور پھر جو حدیثیں ان کے علمے بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علمے نہیں تھی وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے واجب نہیں ہے واجب تو دس محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ دس محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی دس محرم کا روزہ رکھے جس کی مرضی نہ رکھے اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا نور دس دو ملا کے رکھنے وہ لقص ایک ٹاپک ہے تو جب دس محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہوگی رمضان کی وجہ سے تو یہ پندرہ شہبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے بار سنت ہے اور اس کی ترغیب دلائیں اس کی اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے اور وہ فوراں فکر پڑ جاتی تھی نی جی وہ پندرہ شہبان کی روزے کی بات کریں یہ تو اسی طریقے سے ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو کوئی کہنے جی مسلم کی حدیث نہ بیان کریں لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے یہ وہی چیز ہے کہ ناگ میں مکی بیٹھے تو ناگی کار دو بھئی مکی کو اڑھائیں آپ تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تاثب پر مبنی روئیے ہیں اب آج تو زہر اطاب اہل حدیث علماء میں اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دو بندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابییں پائی جاتی ہیں اہل تشیعوں کے اندر اس سے زیادہ خرابییں پائی جاتی ہیں میں سب کو مطلب پرٹیکلر کر رہوں ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب بریلیوں علماء شروع ہو جائے گا شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں البتہ ایک تابع کا قول ہے میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تو یہ جو روزہ ہے اب چودہ سو ارتیس ہجری جو یہ سال اب ہے ہجری اعتبار سے اس میں جو شابان المعظم چودہ سو ارتیس ہجری کا جو پندرہ شابان کا روزہ ہے وہ آرہا ہے بارہ مئی دوہزار سترہ کو آج چھے مئی دوہزار سترہ ہے بارہ مئی دوہزار سترہ جمعے کے دن اور بخاری المسلم میں حدیث موجود ہے ابودود میں ذرا وضاعت کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ اور اکیلہ ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمائے لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے حدیث بیان بھی کر دوں گا کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یہ کوئی خاص ایک مقصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسیپشن ہے یعنی اگر دس محرم آ جاتی ہے جمعے والے دن یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعے والے دن تو پھر آپ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعے کا روزہ منع ہے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے نہیں یا ہفتے والے دن آ جائے تو وہ روزہ رکھا جائے گا البتہ بلکل مقصوص کر کے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اس طریقے سے مقصوص کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص شبہ جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو روزہ کے لیے مقصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو الادہ سے فضیرت موجود ہے یا آپ کونزیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے اس کی پھر ایکسپشن ہے اور بسیکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے بات کی لیکن افسوس امت صرف جمعہ کی نوازی پڑھتی ہے اکثر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے اس سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح نہ اعود باللہ من ذالک تو پندرہ شابان 1438 حجری با مطابق 12 مئی 2017 اسلام آباد میں ختم سہری جو ہے وہ تین بج کے تیس منٹ ہے اور آپ جہلم کا نکالنا ہے تو آپ تین منٹ مائنس کر لیں اور اسلام آباد میں افطار جو ہے وہ پورے سات بجے ہے یہ دار اسلام کا جو کلنڈر ہے جو پرو مسلم سوفوئر سے بھی آپ میچ کر لیں تو آپ کو یہی ٹائم ملے گا بارہ مئی 2017 کو پندرہ شابان المعظم کا جو روزہ ہے رکھنا ہے انشاءاللہ و تعالی اور اس کی ترقیب بھی دلائیں اور تیرہ چودہ پندرہ تین رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے بل پندرہ کا جو روزہ ہے وہ بارہ مئی 2017 کو اسلام آباد میں تین بج کے تیس منٹ تو یہاں ہوگا تین بج کے ستائیس منٹ ختم سہری اور افطار جو ہے وہ سات بجے اور یہاں پہ آپ چھ بج کے ستاون منٹ بن جائے گا جہلم میں تو میں پھر کلیر کر دوں کہ یہ پندرہ شابان کے روزے کی بات کر رہا ہوں شب براد کے روزے کی بات نہیں میں کر رہا کہ دو الگ چیزیں ہیں ان کو بالکل مکس نہ کریں باقی پھر بھی کسی نے رون مارنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے ہم صرف بات کھول کر بیان کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے وہ پھر پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کونسی بات صحیح ہو رہی ہے اور کونسی غلط اب میرے بھائیو پانچ ضعیف الاسناد احادیث شب براد کے حوالے سے اور ایک صحیح سنت کے ساتھ جو قول ہے ایک تابعی کا میں وہ بیان کروں گا لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ درشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پندرہ شابان کی رات جسے عرف عام میں شب براد کہا جاتا ہے چھٹکارے کی رات حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا برل یہ پانچ احادیث پبلک میں مشہور ہیں پانچ کی پانچ ضعیف ہیں سن لیجئے پہلی حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں ہے بڑی مشہور حدیث ہے امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی غر کا تشریف لے گئے تھے بقی قبرستان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی اور امہ عائشہ کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچے آئی تھی یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گی اور وہی امہ عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نس شابان کی رات ہے یعنی پندروی رات ہے شابان کی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن یہ روایت ہے ضعیف ڈاکٹر تیرل قادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے تھٹک گئے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمزی نے کے روایت ہی جالی ہے لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینفیٹ آف ڈاوٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے آگے کے الفاظ امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے سب سے شدید جرہ ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تپا تابعی ہے یحیب بن کسیر اس کی ملاقات تابعی اوروا سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اور جو تپا تپا تابعی ہے حجاج اس کی ملاقات یحیب بن کسیر سے سما ثابت نہیں ہے اور پھر ساتھ امام ترمزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں ڈبل ٹو فائف سکس جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کونسی تھی بارل یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم ڈبل ٹو فائف سکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقی غرکت چلے گے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی بڑی لمبی دعا کی امم آئشہ بھی پیچھے پہنچی اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگئی اپنے بسترے پہ سانس بھولا با تھا آپ نے فرمایا کہ تُو میرے پیچھے آئی تھی تُو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے سیم وہی الفاظ ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جب تُو سوئی ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی میں نے گمان کیا کہ تُو سو گئی ہو میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقی غرکت میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعا مغفرت کریں تو میں ان کی دعا مغفرت کے لیے بقی غرکت قبرستان میں آیا اور تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے وہ بلکل باطل ہیں قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی غرکت قبرستان میں تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی صحیح مسلم ڈبل ٹو فائف سکس بلکہ المستدرق لحاکے میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے اور آپ ہر دعا کے لئے ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے ہم ٹائلیٹ میں جاتے ہیں وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے کر کے جاتے یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں اور یہی جو مسلم کے حدیث ہے ڈبل ٹو فائف سکس اسی میں وہ دعا ہے السلام علیکم احل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت مومنین مرد و عورت ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ آفیت کا سوال کرتے ہیں بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں دوسری حدیث شعب الْإیمان امام بی حقیقی کتاب میں ہے 1305 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بی حقیقی شعب الْإیمان اما عائشہ کہتی ہے کہ پندرہ شعبان کی رات تھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اسی رات عامال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں اور میرا حصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہو اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیٹ کرنا بالکل آسان کام ہے اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں تو یہ روایت بھی منقطع ہے اس میں ابن حارس جو تابی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملکات ثابت نہیں ہے یہ منقطع روایت ہے اور دوسرے طریق میں ابن کسیر العبدی ضعیف راوی ہے البتہ جو شابان میں عمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے سن نسائی 2359 جو عمال ہے جو عمال ہے مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن کا فرمورہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی زمین یاد آ گیا آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہیں وہ بریلیویوں پر گرج رہے تھے یہ بدت ہے اس رات میں عبادت کرنا کوئی ثابت نہیں کوئی حدیث نہیں تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابباجان ہے محدث اعظم سعودیہ شیخ ناسرین البانی انہوں نے تو یہ سنن بن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے تو مربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتادی گلتی ہے تو ان بچاروں کو بھی اجتادی گلتی کہا کے چھوڑ دیں یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کو رکھی ہے یا کم از کم پبلی کو بتائیں تو صحیح لیڈی بے شرمی گنتا ہے اس بندے نے چیٹ بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا اپنے بابیں سب کو ہی پیارے ہیں ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہی صحابہ بابیں سب کو پیارے ہیں یہ بابوں کا فترہ بڑا خطرناک ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکلا ہے تو یہ مجھے زمناً بات یاد آگئی اسی حدیث کے حوالے سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شابان کی پندروی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر ایک مشرک کے اور نمبر دو قینہ رکھنے والے کے یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کیس حکم ہے نمبر ایک زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجھول راوی ہیں ان نون راوی ہیں جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں جن کا کوئی تعریف نہیں ہے دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے یعنی کسی صورت ہی حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے اور اس میں میں پھر اب وہ گیارہ ہزار وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے اور میری مجبوری ہے اس کے بغیر یہ دواق میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کرو دوں مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی العدب المفرد کے حوالے سے امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں العدب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے اور اگر ہم اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے ہیں اس روایت کو صحیح مانے مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نصب پر فخر کرتے ہو اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کٹ کے اپنے موہ میں رکھ لے اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کرو اتنی بہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ عُضِيم اخلاق کے بلند تری درجے پہ فائز اور بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاتی وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے اس میں بھی یہی سکم ہے اس میں حسن بسری مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی مسئلہ نمبر 36 میرے سن لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ انٹی وائنم دیا تھا یہ والی روایت چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے مشکات میں ہے عبداللہ بن عمر بن آس سیم الفاظ ہیں وہی کہ پندروی رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن جس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہیں وہ مدلس اس میں تو نہیں ہے ویسے وہ مدلس راوی ہیں لیکن اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا یہ امام حاکم نے المستدرل حاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفاہ سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے حافظہ کمزور پڑ گیا تو اگر راوی سکا ہو بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی بعد والی ضعیف ہوں گی یہ بعد والی ہے کیوں جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے وہ پہلے کا راوی نہیں ہے اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں ہی میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں اور یہاں پہ میں ایک زمین اور بات بھی ارز کر دوں کہ یہ اہل تشیو کے ہاں بھی شابانیاں منایا جاتا ہے پنہ شابان کی رات کو وہ شب براد نہیں منا رہے ہوتے ہیں وہ امام محمد بن حسن اسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ کونسیپٹ نہیں ہے شب براد والا لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی بھی ہم نے بھی کی ہے تو سنی شیعہ دا اجماع بڑا لیندنے دے چھو اجماع کوئی نہیں ہے وہ اپنے چکری چون دے تو اسی اپنے چکری چون دے اسی اپنے چکری چاہ اسی اپنی آخرتی فکری چاہ تو وہ امام محمد بن حسن اسکری کا یوم ولادت پانچ بھی حدیث سنی بن ماجہ سے ہے مشکات میں 1308 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام سے ہے کہ جب شابان کی پندروی رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو رات کا قیام کرو دن کا روزہ رکھو اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ جو 45 نمبر حدیث سی اس سے ثابت ہے اس کی وجہ سے نہیں وہ الگ سے کیونکہ غروبِ افتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی آفیہ چاہنے والا کہ اسے آفیہ دوں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر وہ جو سور قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے یہ وہی الفاظ ہے یہ روزانہ ہوتا ہے احتیائی رات آخری جب رہ جاتی ہے بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں تو پندرہ شبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے جسے شوق ہے تو وہ پڑ سکتا ہے چودہ پندرہ صفوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بیسے اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کیا اور انہوں نے ہی ایک صحیح کول بھی ایک تابعی کا لکھا لیکن چونکہ تابعی کا کول مکتو ہوتا ہے اور تابعی کر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں اس کو ہم مکتو کہتے ہیں یہ غیبی خبر سے متعلق ہے لیکن یہ تابعی تک کال ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا مکہول تابعی ہیں شام کے یہ مشہور تابعی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے شعب ال ایمان امام بھئی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پندروی شابان کو اللہ تعالی زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے پندروی شابان کی رات کو اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں اور جو بند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتوہ نہیں لگاتا خود کرتا نہیں ہوں کسی پر فتوہ نہیں لگاتا میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے میرا موقف وہی تھا پانچ سال پہلے بھی اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی شاہیے یہ اکثر کہتا ہے نیکی کا کام ہے حیرہ کرنے دو لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی آئے عبادت کے لئے تو میرے بھائیس سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لئے نکلتے ہیں تو آپ عید کی ازام کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لئے نہیں جی ثابت نہیں ہے تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا ہے گناہ کا کام تو نہیں ہے دے دیئے کر ازام سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لئے نکلنا ہوتا ہے اے پاکی جے الزامی جواب انٹی وینم لوجیکل آنسر تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں بھئی آپ کا تو فرمولہ تا ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام ہے تو کر لیں تو عید کی ازام دے دیں جنازے کی ازام دے دیں کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پھر وہ صدیت کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو اور جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مقصود کر لینا یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے اس سے منع فرمایا ہے اور اللہ یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آرہے ہوں یا کوئی پرٹیکلر روزہ آ جائے جس طرح دس محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا وہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصود کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھار لیا نہ خالی اور پھر بھی مسلمان باز نہیں ہیں انہوں جمعہ پھار لیا ہے خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا ولی آعوذ باللہ تعالی